بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویس آف گلگت بلتستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز ویک ناظرین جب بھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو عوام کے امیدوں کی ایک لمبی فہرش سیار ہو جاتی ہے but unfortunately حکومت عوام کی تمام تر امیدوں پر پورا نہیں اترتی اور نہ ہی اتر سکتی ہے on the other hand عوام کے کسی بھی امیدوں پر پورا نہ اترنا یقینن حکومت کی ناہلی کرا دی جاتی ہے so today in program we will discuss about the governorship of گلگت بلتستان اور ناظرین آج کل ایک مہم چلائے جا رہا ہے اور چل بھی رہا ہے against governor of گلگت بلتستان go governor go یہ اس campaign کے back پہ کیا reasons ہیں اور کتنا struggle کیا گیا ہے کیا وجہات ہیں آج اس حوالے سے اپنے program میں ہم کریں گے بات اپنے guests سے اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کل اس program کا promo on year کیا گیا جس میں guests کے نام اور topic mention تھا after that promo I have received many threads کہ یہ program conduct نہ کیا جائے نہ ہی اس program کو on year کیا جائے اگر ایسا کیا گیا تو آپ کے خلاف social media پہ ایک الگ مہم چلائے جائے گا اور آپ کی صحافت کو بدنام کیا جائے گا اور آپ کے against بہت سے strong personalities کو کھڑا کیا جائے گا تو مجھے thrust دینے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ عزت اور ذلت خدا کی پاک ذات دیتی ہے اور جہاں تک بات رہی صحافت کا تو صحافت کرنا ہمارا کام ہے حکومت کے نمائندے اور وزیروں کا کام نہیں ہے تو مجھے thrust دینے کی وجہیں میرے خلاف سازشوں میں مصروف نہ ہیں بیکس ان دھمکیوں سے وہ ڈرتے ہیں جن کے اپنے حوصلے اور ارادے کمزور ہوتے ہیں الحمدللہ نہ تو میرے حوصلے پست ہیں نہ ہی میرے ارادے کمزور ہیں نہ ہی مجھے اپنی قابلیت پر کوئی شک ہے اور نہ ہی اس پاک ذات کے عدل انصاف پر کوئی شک ہے تو اس طرح کے چیپ پروپیگنڈاز کرنے کی بجائے جو ہیں وہ کام پر فوکس کریں اور خلاف اگر سازشے کرنی ہے تو اچھے انداز میں کریں کیونکہ ان چیپ پروپیگنڈاز سے نہ آج تک میں رکی ہوں نہ کسی کے سامنے سر جھکایا ہے اور انشاءاللہ نہ آگے کبھی ایسا کچھ ہوگا کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا کام ہے صحافت کرنا اور کھل کر بولیں گے چاہے کسی کے خلاف بولنا پڑے چاہے کسی کے فیور میں ان کی کام کو دیکھتے ہوئے بولنا پڑے سو ویڈاوٹ ویسنگ آور ٹائم لیٹس سٹارٹ دی پروگرام اور یہاں سٹارٹ میں ناظرین بات کرتے ہیں گورنر گلگت بلدستان راجہ جلال صاحب کی پرفومنس پر یا پھر ان کی کامیابی پر بات کرتی ہوں ان کی دو طرح کی کامیابی ہیں اسے ہوں سامنے نظر آ رہی ہے ایک وہ کامیابیہ جو گورنر صاحب کی اپنے زبانی بتائی گئی ہیں ڈیفرنٹ پلیٹفورمز پر ان کے جیالے اظہار کر رہے ہیں یا پھر ان کی پارٹی کا کہنا ہے آن دی آدھر ہینڈ یا پھر ان کا بیابیوں کا ذکر کریں جو کہ عوام کے نزدیک ہیں تو یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں عوام کے نزدیک جو گورنر صاحب کی کامیابیہ رہی ہیں اب تک ان کی کچھ پوائنٹ صاحب کے سامنے رکھتی ہوں کہ گورنر صاحب کب کب کامیاب ہوئے ہیں تو عوام کے نزدیک گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں عوام کی امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کرنے میں گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں غریب عوام کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا رکھنے میں گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں الیکشن میں چھوٹے موٹے ہتھکنڈے استعمال کرنے میں گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں چھوٹے موٹے کام کے اوپر کریڈٹ لینے میں گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں دوسروں کو تھرٹس دینے میں گورنر صاحب کامیاب ہوئے ہیں دوسروں کو جھوٹے دلاسے اور اعلانات کرنے میں تو یہ اصل کامیابی کون سی ہے گورنر صاحب کی اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں ناظرین اپنے گیسٹ کا یہاں پر انٹرودکشن کر دیتی ہوں ہمارے ساتھ آج کی ہمارے پہلے گیسٹ موجود ہیں یوت لیڈر گلگت بلتستان امتیاز گلگتی صاحب اسلام علیکم welcome to the program اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ایکس کینڈیڈیٹ جی بی ایل اے سکس نور محمد صاحب اسلام علیکم welcome to the program اور ناظرین تیسرے گیسٹ جو کہ اس وقت دیفنڈر ہیں گورنر صاحب کے اور ہمیں جوائن کیا ہے لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن احمد علی صاحب اسلام علیکم محمد علی صاحب اور آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید اللہ علیکم سلام ناظرین یہاں پر میں سٹارٹ لیتی ہوں امتیاز گلگتی صاحب سے پہلے تو ناظرین ہم جانیں گے یہ جو go governor go campaign اس وقت چلا رہے ہیں اس کے پیچھے کی جو purpose ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں جی امتیاز صاحب بتائیے گا go governor go یہ چلانے کا مہم جو ہے مہم چلانے کے بیچھے کیا وجہات ہیں سب سے پیرہ تو آپ کی ٹی وی اور کپیلر چینل کا بہت شکریہ گورنر صاحب کے جب پارٹی میں جب صدر تھے تو اس وقت ہی دو تین گروپوں میں تقسیم کیا ہوا تھا ہم نے گورنر صاحب جب اس وقت نہیں تھے جب صدر تھے تو اس وقت ہم بات کرتے تھے کہ گورنر صاحب آپ جو ہے ابھی یہ جو پارٹی کے اندر جو درادے پیدا ہوئی ہے اس میں کمی کرے مگر راجہ صاحب نے پھر وہی راجہ ماہ راجہ والا جو سوچ جو ذہن ہوتا انسان کا وہ کوئی انسان کی جو سوچ جیسی ہوتی ہے وہ ختم نہیں کر سکتا پرسن میں نے خود ایک دو دفعہ جو ہے ان کو بتایا کہ اس گروپنگ میں آپ اپنا کردار ادا کرے آپ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے کیونکہ گلگت سٹی میں رہتا ہوں جسٹرک گلگت میں جی جی بیپور اس سے پہلی بات ہے میں یہاں رہتا ہوں میں نے خود ان تین سے چار سالوں میں کبھی جب یہ صدر تھا تو میں نے گلگت آتے ہوئے یا کہیں گاؤں میں کسی میٹنگ میں یا کسی سیکٹریٹ میں میں نے نہیں دیکھا تھا ٹیلفونک بات ہوتی تھی ہماری تو انسان جب کسی سے ملتا ہے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے پورٹفولیو پارٹی کا جو جو دیگنیشن عمران خان نے جو اس کو دیا ہے کیا وہ چلانے کا اہل ہے یا نہیں ہے ہاں اہلیت اگر ہے تو اس خاندان کے برنسبت اگر دیا گیا ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے اپنے گھر تک محدود ٹھیک ہے تو اس طرح کیسے اختلافات بڑھ گئے بننے کے بعد کچھ ہمارے پارٹی کے ورکروں نے اس کو جو ہنا باقیدہ اہدے دیئے گو گورنر گو کا بھی چیئرمن یہاں زندہ ہے گلگت بلدیسان میں وہ ابھی آئے گا دوسرے پروگرام میں سما میں ابھی جو پروگرام ہونے جا رہا اس پروگرام میں ہم دونوں ساتھ ہیں تو ہم یہ کہہے کہ ڈائی سال کی جو کار کردگی ہے چلے پارٹی کو تو چھوڑ دے پارٹی کو جو بھی ڈیفرنڈ کرتا ہے وہ کرے ڈائی سال میں ان کے کوئی کار کردگی ایسے بتائے جو گورنر ریکھنے کا کوئی قابل ہویا آدمی بلکل نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے بلتستان سے لاؤ دیامر سے لاؤ گلگت سے لاؤ چترال سے لاؤ جدر سے لانا ہے گورنر لاؤ تاکہ وہ عوام کے مسئلے مسائل کو کم کر سکے اصل اس کمپین کی سٹارٹنگ آپ لوگوں نے کب سے تھی دیئے دیکھیں میں بہت میں آیا تھا پہلے سے ہمارے کچھ ساتھی صاحبان جو ابھی جو تحریک کا جو آغاز کر رہے ہیں گلگت سٹیٹی سے وہ ہم نے سٹارٹنگ جو ہے بلتستان سے کر دیئے کیونکہ بلتستان کے پہلے ہم لوگوں سے ملنگے وہاں مسئلے کے بنیاد پر علاقہی لے والا پر لوگوں سے ملنا حمد ہے کہ جناب علی کو یہ تحریک ہم چلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ ایویڈنس آپ کے پاس ہے ایویڈنس تو ہر کسی کے ایویڈنس ہمارے پاس بوجود ہے خلاف ایویڈنس کے کیونکہ گلگت بلتستان کے تمام جو علاقائی لیول کے جو ایشیوز کو جو فیصلے کرنے تھے یہ تو نہیں کرتے ہیں یہ تو لفظ گورنر اور لفظ وزیرالہ بن کے بیٹھیں گے تو ہم تو ورداشت نہیں کر سکتے ہیں عوامی منڈیٹ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ بلتستان جب یادگار ہم آنگے تو عوام کا ایک سمندر بار آئے گا ہم بتائیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے پہلے بھی ہم نے بتایا پہلے پارٹی لیول پہ جو کمپرومائز جو ہوئی ان کی میں تو اس کمپرومائز کا حصہ نہیں ہوں میں پہلے بھی نہیں مانتا تھا اس کو ابھی بھی میں نہیں مانتا ہوں میرے ذات نہیں کوئی اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے یہ آدمی الیجیبل نہیں ہے کوئی کریٹیریا ہونا چاہیے گورنر بنانے کے لیے بلتستان کا عوامی جو ایشیوز ہے ان میں یہ اپنا رول پلے نہیں کر سکتے تو یہ ہوگئے نا اہل تو نا اہل آدمی کے اس کرسی پہ کام نہیں ہاں ویسے تنخواہ پروٹیکول اگر جناب آلی وفاق کے ساتھ تابداری کرنا یہ جو نظام چلا رہا ہے وہ زارہ چل رہا اور دوسرے مجھے بتائیں انشاءاللہ بھی احمد علی صاحب آئے ہیں بلتستان کے راجع زکریہ کا سیٹ کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ بھی آئے انشاءاللہ بات کریں گے اچھا اب امتیاز صاحب کہیں یہ گو گورنر گو مہم چلانے کی پیچھے جو دو پینلز بنے ہوئے تھے ایک گورنر سائٹ اور ایک جو سیاد شاہ صاحب کے جو پینل تھا کہیں یہ اس کی آٹھ میں تو یہ کھیل نہیں رچایا جا رہا یہ واقعی جو ہے آپ لوگ پرفومنس بیس پر اور جو ڈیلیور نہیں کر پائے اس کے بیس پر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں نہیں دیکھیں شاہ صاحب کو اللہ پاک جنات میں جگہ دے شاہ صاحب وفات ہو کے چلے گئے شاہ صاحب جب پارٹی کے صدر بن کے آئے شاہ صاحب کو گرانے کے لئے دنیا جہاں کے سادشیں انہوں نے کی لیکن ناکام ہو گئے اللہ اس کو جنات میں جگہ دے دے وہ تو وفات ہو گئے وفات ہونے کے بعد پھر انہوں نے آزاد جو کنیڈیٹس کو اپنے پاس بلائے بلا کے جنہوں وہاں مرکز بیجا کہ جی آپ جائیں جا کے جلدی سے شملت کریں کیونکہ آپ کو وزیر آلن رانا باہل ان کی ایک بہت بڑے پلین تھی وہ پلین یہ جو ہے مقتصر ٹائم ہم نہیں بتا سکتے ہیں باہر سے جلسوں میں ہم درور ذکر کریں گے یہ ناکام ہو گئے اسی طرح سے پارٹی ٹکٹ کے تقسیمات میں جو رول اس نے پلے کیا ٹھیک ہے نا ان کے اپنے بائی کو جو ہے گورنر اپنے بائی کو ٹکٹ دینا چاہتا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ راجہ زکریہ کو ہرانے کے لئے ہر اس نے سادش کی یار یہ کیسی پارٹی ہے باجن عمران خان کی پارٹی کے اوپر بیٹھ کر گورنر کے اس عودے کا میسیوس ہو رہا ہے پارٹی کو چھوڑے پارٹی کو اس طرف کرے علاقہ گلگد بلتستان کے تمام جو ابھی ایشیوز جو آئے ہیں اس پہ اوپر ہر کسی کو بتابیداری کیوں کر رہا ہے مجھے یہ بتا ہے یہی سے میں آپ سا دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گی نور محمد صاحب گو گورنر گو کمپین اس وقت جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور اس میں بقائدگی سے کافی لوگ جو ہیں اس میں شمولیت کر رہے ہیں امتیاز صاحب کو کہنا ہے کہ گورنر صاحب کی پرفومنس زیرو ہے اور اپنے عودے کا غلط استعمال کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے گو گورنر گو یہ جو نعرہ ہے یہ جو مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا اور سلسلہ جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں جمین ان کا جو پرپرس ہے وہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے مجھے آج دعوت دی اس ڈسکشن میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو گورنر صاحب ہے اس کی جو گورنس ہے گلگت بلدستان میں گورنر کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گلگت بلدستان میں گورنس کو بہتر کرنا ابھی تک جو میرا اوبزرویشن ہے چونکہ رائے صاحب کو ڈائے سال تو ہو چکے ہیں اس سیٹ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک دیرینہ ممبر یہ رہے ہیں اور جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا ایک گہرہ تعلق رہا ہے اس حوالے سے ہم سب کی گلگت بلدستان کی جو عوام اور خاص کر پارٹس سے تعلق رکھنا والے جتنے بھی اہدداران یا کارکن گراس رورس پہ ہیں ان سب کی یہ خواہش تھی اور ایک تمنا تھی کہ رائے صاحب چونکی پرائے منسٹر کے ساتھ رہے ہیں پرانا ان کا ایک کلیک رہا ہے لہٰذا ان کو جمعہ داری بھی دی گئی ہے گلگت بلدستان کے گوانرشپ کے حوالے سے تو بہت کچھ پرفارم کریں گے چونکہ ان کی پرفارمنس دائی سال میں ابھی تک ذاتی طور پر شریف آدمی ہو سکتا ہے مجھوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے پرسنیلی لیکن جو اہدہ ان کے پاس ہے جو رسپانسیبلیٹی ان کے پاس ہے جو سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں گلگت بلدستان جیسا فار فالنگ ایریا جہاں ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے بہت مشکلات ہے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بہت سارے مشکلات ہے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے مشکلات ہے آئین کے حوالے سے بہت سارے مشکلات ہے لوگوں کی بہت ساری تمناعیں اور امیدیں ان سے وابستہ تھی لیکن ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں ایک گراس روٹس پہ ایک نمائندہ ہونے کے ناتے ایک کارکن ہونے کے ناتے میری ان سے کوئی تین چار ملاقاتیں ہو گئی اس سے زیادہ میری اس ملاقات میں اتنے ان کی پرسنالٹی سے میں امپریس نہیں ہو چکا ہوں میرا مقصد شریف آدمی اپنے جگہ پہ شریف ہونا یا پھر بدماش ہونا وہ اپنے جگہ پہ لیکن جو جو ان کی رسپانسیبیلٹی ہے گوارنس کے حوالے سے گوڈ گوارنس کو چلانے کے لیے ڈیولیپمنٹ کو آگے وڑانے کے لیے گلکیز بلدستان کے ایشیوز کو فیرل تک پرائم منسٹر تک پہنچانے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی خاصا پرفارمنس مجھے نظر نہیں آئی اب ایک چیز میں آپ سے عرض کروں گا حالیہ الیکشن میں جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اگرچہ سابقہ دور میں بھی سابقہ ادوار میں بھی پاکستان میں بھی بتخصیمتی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں گلکیز بلدستان میں بہت زیادہ ہوتی رہی ہے کہ ان کے علاقہ آئیسولیٹ ہے آئیسولیٹ ہونے کے ناتے گلکیز بلدستان میں بھی پریویس حکومتوں نے بھی کرپشنز کیے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دفعہ اس الیکشن میں پی ٹی آئین نے فیرر سے لے کر گلکیز بلدستان سے لے کر جو حقدار کو محروم کیا گیا اس آئین اپنا مینڈیٹ سے لوگوں کو سروس پروائیٹ کرنے سے انہوں نے مل کے ٹیم بنا کے لہٰذا جو لوگوں میں پیدا کی ہے وہ پریویس حکومتوں سے بھی انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے پری ریگنگ اور کرن ریگنگ کے حوالے سے ناظرین یہاں پر ابھی چیرمن احمد علی صاحب کے جانے بڑھتی ہوں یہ جو گو گورنر گو کمپین کے پیچھے جو وجوہات ابھی بتائی ہیں امتیاز صاحب نے اور ابھی نور محمد صاحب نے بھی بتائی ہیں آپ واقع سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رائٹ پر ہیں فیکٹ بیسٹ بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی گورنر صاحب کی جانب سے اس کا کوئی رییکشن نہیں ملا نہ ہی اس کے اوپر کوئی بات وہ کر رہے ہیں نہ ہی ان کے سامنے آ کر بات کر رہے ہیں کہ یہ گو گورنر گو نارم میں اگر کہوں تو یہ جو ہے غلط ہے کچھ بھی اس طرح سے نہیں جو سامنے آ رہا that means کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں مانتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں کیونکہ آج کے پروگرام کے لیے بھی ناظرین مجھے چیرمن احمد علی صاحب کے علاوہ کوئی بھی گورنر صاحب کو ڈیفینڈر نہیں ملا دس سے بارہ لوگ کی فیرد سامنے آئی بٹ کوئی بھی تیار نہیں تھا گورنر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو چیرمن احمد علی صاحب کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے thank you very much آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگاہ ملیا اور انتیاز گلگیتی صاحب نور محمد صاحب اور آپ صاحب کو جو کہل میں ہے ان کو مرہ سلام آپ نے فرمایا کہ گورنر صاحب کے بارے میں گورنر صاحب ایک جہائی شریف انسان ہے اور یہ غریب پرور انسان ہے اور ہمیشہ غریبوں کے لیے کام کیا ہے عوام دوست گورنر ہے اور ہم نے فرمایا کہ ان کے گیٹ ہمیشہ ہمیں رہتے ہیں میرا کہنا نہیں ہے احمد صاحب میرا کہنا نہیں ہے عوام کا کہنا ہے آپ مجھے کہنے رہے ہیں تو جب بھی گورنر صاحب پاکستان کو آتے ہیں تو ہمیشہ ان کا گیٹ کھلا رہتے ہیں غریب آتے ہیں ہر اپنے پریاد میں کیا آتے ہیں ہر اپنے پریاد میں سوال کا جواب دینا پہلے انٹروڈکشن کو چھوڑیں میرے سوال کا جواب دے پہلے آپ مجھے بات کرنے دیں گے نہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں کائنڈلی تو جب بھی وہ وہاں پہ آتے ہیں تو ان کے کوئی اشو نہیں ہوتا وہاں آکر ان کے مسئلے وہاں پہ حال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ گورنشک ان کے لئے کوئی احبیت نہیں رہتا ہے تو وہ آلڑی کے حکومہ پہ رہ چکے ہیں کیونکہ وہ آلڑی ایک راجہ ہیں ایک گورنر آلڑی وہ پہلے تھے تو اللہ تعالی نے ان کو عزت بخشی ہے تو میں ایک منطق ان کو دے دیا اللہ تعالی نے تو یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایغران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے اور ان کے اوپر جورنر صاحب کے اوپر راج جرال کے احساس صاحب کے اوپر اعتماد تھا ان کو ہر طرف سے جانچا ہے اس کے بعد جو ہے پارٹی نے اس کو گورنر آلڑی ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گورنر صاحب نے جو سب سوئے جو ان کے ویزری بورڈ میں یہ ان کا پہلا کام تھا اس کے بعد انہوں نے مکم میں ان کے جیبی میں کوئی نمائندگی پہلے نہیں تھی انہوں نے ان کے لئے نمائندگی لیگت بلکستان میں ناسے زمانے کالی لاہور کوئی نمائندگی نہیں تھی انہوں نے جو ہے ان کے بھی ہمارے ممبر بھی موجود ہیں ساہران اختلافات امتیاز گلگتی صاحب کا نو محمد صاحب کا اپنے ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور اختلاف رکھنا ان کا حق ہے جن کی ظاہر بات ہے کسی کے اوپر اتفاق نہیں ہوتے کچھ اختلافات بھی جاتے ہیں بیچ میں وہ ان کا حق ہے لیکن گلگت بلکستان کے اندر جو راجب جلال ہوگی گلگت بلکستان کی مقبلیت سے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دو آپ جس طرح ہیں اس کی اگر آپ جلسے کے معاملات میں دیکھیں الیکشن کے معاملات میں دیکھیں حالیہ الیکشن میں ابھی انتیاب گلگتی صاحب اور محمد صاحب تو اس وقت اللہ کا لابنک شکر ہے کہ گلگت بلکستان کی وجہ سے جو ہے نا گلگت بلکستان میں حکومت قائم ہوئی ہے چاہنے جی مجھے تو اپنے سوال کا جواب یہاں نہیں ملا احمد علی صاحب میں نے راجہ صاحب کے گن گانے کے لیے تو میں نے نہیں ہے آپ سے سوال کیا تھا میرے سوال یہ تھا کہ یہ جو مہم چلا رہے ہیں کہ یہ لوگ واقعی سچ بات کر رہے ہیں یہ میرا سوال تھا گوانر صاحب بلکل وفاق نمائندہ ہے وہ اپنی وفاق نمائندگی کی حیثیت جو کام کر رہے ہیں بلکل مطمئن ہیں چھیک چھیک جی امکیہ صاحب کام کی بات کر رہے ہیں گوانر صاحب فیڈرل کے نمائندے ہیں تو مجھے بتائیں گوانر صاحب کے کام کی فیرز بھی ابھی جو ہے وہ احمد علی صاحب گنوا رہے تھے کیا کہنا چاہیں گے نہیں دیکھیں کارکردگی ابھی احمد علی صاحب نے کہا دیکھیں پرسنل ایک آدمی میں کسی کی تعریف کرتا ہوں کوئی مجھے اچھا لگتا ہے یا میں اس کو اچھا لگتا ہوں ایک الگ بات ہے پارٹی اور کریٹیریا اور آپ کو جو پروونس میں جو گوانر کا جو کردار ہے نوراومت صاحب نے بتایا کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو نبانے کے لیے بڑا دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ گوانر کی کرسی پہ بیٹھ گیا جی حکم آر آج آقا بس جا بھائی کرنا ہے میرے سوال ان سے یہ ہے گوانر سے بھی کہ بھائی جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ کر قوم کا مسئلہ آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو وفاق تک اٹھا کے نہیں لے سکتے بیڑا تو آپ کیوں بیٹھے ہیں میرے سوال ہے میں کہتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں اسٹیٹ سے ریاست سے نکال دو یا دوسرا بندہ ہمیں دے دو آپ نے کیا ہم پہ کیا ٹھیکہ دیا ہوا کہ گلگیت بلدستان میں کسی بھی اہل آدمی کولا کا ہم پہ مسادت کر کے تمام فیصلے اس سے کرواؤ کیا مسئلہ کچھ بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا میں فٹ پات کی سزد کرتا ہوں جی بھی کا دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار بیس تک ٹھیک ہے نا پرسنل مجھے اچھا لگتا میرا تعلق ہے اپنے جنگ میں قوم کا جو نقصان ہو رہا اس کو کوئی دیکھ رہا گورنر ہاؤس کو انہوں نے کولیج بنانے کی بات کی تھی کہا ایمپلیمنٹ ہوا کیا انہوں نے کہا جی ہمیں کپ چائی نہیں پییں گے وہاں پہ وہاں پہ تجھے کرن شاہ سے لے ایک مریانی روست اٹھارہ بندے تو ملازم ہیں پکانے والے دس بندے تو اردگیت اپنے اس میں وہ رکھا ہوا ملازمین کو یہ جو ہن اپنے لوگوں کو نومنیٹ کر رہا بالتستان سے خواتین اپنے فیملی سے لایا ہے میں گواں ہوں میں میرے جیسا آدمی پیسے نہیں دے سکتا غریب آدمی ہے گلگیت بالتستان کا ٹیلنٹ شروع حد تک ہے کہ جی فلانی کے بیٹی نے گول میڑن لیا فلانی کے بیٹے نے گول میڑن لیا پہاڑوں پہ جنگ لڑے ہم آزادی ہم نے لی یہ کوئی نہیں ہوتا دنیا میں دنیا میں کوئی یہ چیز نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشنر جو ہر اتنا بڑا قابل آدمی نہیں ہوتا کہ یہ ہر عہدہ اسی کو ہی ملے مجھے کیوں نہیں لے جاتا نورومت سے بڑا گلگیت بالتستان کے حسط میں کوئی قابل آدمی نہیں ہوگا ان کو کیوں نہیں نورومیٹ کہے جاتا ہے بات یہ ہوتے کہ ہمارے ملک کے اندر پیسو کی بات ہے پیسو سے بندہ آگیا آتا ہے چاہے وہ پولٹیکل بیسس پہ ہو چاہے وہ مسئلہ کی بیسس پہ ہو پیسہ آپ کا کام کرتا ہے یہ سارے پیسے کے پجاری لوگ آئے ہیں گلگیت بالتستان میں اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤ کہ آپ میں دو ہزار چھے سے میں سیاست کر رہا ہوں فٹمات کی اسلام آباد تک میں نے رسائی دیکھی جس جگمہ کم ہے میں جو پیسہ مانگتا ہے میں خود میں خود پولٹیکل آدمی ہوں پولٹیکل آدمی ہوں پی ٹی آئے کے مرکز قائدین میں اہم ایک آدمی نے مجھے کہا تم واحد آدمی ہو جس سے ہم ستر لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں ورنہ لوگوں نے وزارتی لینے کے لیے بھی تیس تیس لاکھ روپے اڈواز دیئے ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے بابش جب گورنر صاحب کا کردار آپ کو ہم نے بتایا کہ اس کا ایک صوبے کے ساتھ بڑا افیلیشن ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو لے کے چلے یا تو گلگت بلتستان کے بیس لاکھ عوام کو زبا کر کے دریائے برد کرو یا گلگت بلتستان کی علاقائی اشز کو لے کے آپ ڈیفرنٹ کرو کچھ تو ہمیں نظر آئے ان کے طرف سے کوئی نظر نہیں آتا سار کوئی نظر نہیں آتا یہ پرفورمنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زیرو ہے فیڈرل کی نمائندے ہوتے ہوں ہے بھی فیڈرل کی طرف سے کوئی سنے 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 میعوی صاحبہ سنے سنے یہ جب جلال صاحب گورنر بنے ہیں تو اس وقت یہ چیزیں چلے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں آج گورنر آٹے گا کل گورنر آٹے گا گورنر آٹا موہین اللہ موہین یہ موہین یہ چلتا رہتا ہے یہ کوئی شکی نہیں ہے جب جلال بنا چلتا رہا ہے تو آپ والی بات ہیں اللہ تعالی جس کو عزت دے رہے ہیں صدر رہے ہیں ٹھیک ہے عزت وزرلت اللہ تعالی کے ہاتھ دے ہیں تو انٹیاز صاحب نے کہا وہ عزت شاکین صاحب کی بات تھی دیکھو وہ ایک جوڑی شیلی معاملہ ہے اور جوڑی شیلی معاملہ جو ہے نا وہ توٹلی ایک میڑ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بل وہ بہت رہے ہیں میریٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں نہیں نہیں وہ تو زاہر ہے نا کہیں گے چلو اگر آپ جی گوڑنر صاحب کی جو ہے پر فارمنز زیرو ہے حرص کرو زیرو ہے مجھے بتایا کس چوڑ پر گوڑنر صاحب کی خلاف سے جلوس نکلا ہے یہ آپ چلاس میں نکلا ہے ملکستان میں نکلا ہے گانچے میں نکلا ہے شگر میں نکلا ہے کھرما میں نکلا ہے گلگت میں نکلا ہے یہ باتیں نہیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں زاہر یا خلافہ سے رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں اچھا چاہے آپ گوڑنر صاحب کی پر فارمنس ہمیں ثابت کر دیں احمد صاحب گوڑنر صاحب کی پر فارمنس صاحبی کر دیں ہمیں ثابت رکھتے ہیں ٹیک ہے نا لیکن گوڑنر صاحب آوان کی دلوں میں رہتے ہیں گلگت بلدستان نہیں دلوں میں رہنا دماؤں میں رہنا that is another matter ٹھیک ہے نا اچھا مجھے یہاں پر گوڑنر صاحب اگر فیڈرل کی نمائندے ہیں تو دیکھا دیکھی یہ جو ہے نا آٹھ ٹنرز کا ذکر کیا گیا آٹھ ٹنرز ختم ہو گئے گوڑنر صاحب ٹیس سے مس نہیں ہوئے فیڈرل کی نمائندے نہیں تھے کوئی رول پلے ہوا اس میں پی آئیے کے ابھی ٹکٹس کی کمی میں آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں ماشاء اللہ جی یہ گوڑنر صاحب نے کام کیا یہ کیام کیا چلو مانتے ہیں آپ پوائنٹو پوائنٹ بات کریں تاکہ میں اس کو بات کریں پہلے مجھے گلگس کردو روڈ کو بتا دیں گے یہ فیڈرل پروجیکٹ ہے یا پھر پروانچیل پروجیکٹ تھا آپ کو گلگس کردو روڈ کی بات ہے نا آپ کو باتا ہوں جب گلگس کردو روڈ کی جب کام شروع ہوا تھا تو ایف ڈیولیو والوں نے اسے پر کام سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ کنل کی بات کرتے ہیں کنل پہ یہ ہے تین ساٹھ تنل کا اس وقت کی باتیں باتیں ہو رہی تھی ایک کرنل صاحب نے ہمیں ویریفنگ بھی دیا تھا اسکردو نے جنہوں نے کہا یہاں تنل ہے یہ تنل جب بنیں گے تو آپ کا راستہ بہت کام ہوگا لیکن اوریجر جو پی سی ون ہے جو پی سی ون اوریجر پی سی ون آپ اٹھا کے دیکھنے اس میں کوئی تنل نہیں ہے تنل نہیں ہے سحمد صاحب پورٹل ڈاکیمنٹیشن میرے پاس موجود ابھی بیسٹر ہے ہم اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں آٹھ ٹنلس تھے آٹھ ٹنلس ختم کیے گئے گورنر صاحب نے کیوں کچھ نہیں بولا مجھے یہ بتائے نا عوام کے دلوں پر راج کرتے ہیں عوام کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں اگر تو پھر یہ آٹھ ٹنلس عوام کے لئے کتنا امپورٹنٹ تھا ختم کیا گورنر صاحب کیوں ٹس سمس نہیں ہوئے آپ میرے بات سنیں آپ بات سنیں تو اس میں یہ تھا یہ ساٹھ ٹنلس جب بننے تھے تو انہوں نے ایک بریفنگ دیا تو انہوں نے کا مرے فاہش یہ ہے کہ یہ ٹنلس بنے تو راستہ مہت سم ہوگا ٹھیک ٹھیک تو اس ٹنلس پہ ہم نے گورنر صاحب بڑا کام کے حوال کیا کام کیے مجھے وہ کام وہی تو کام تو جانا چاہتی ہوں کام بتا ہے نا بات سنیں بات سنیں ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں انشاءاللہ ابھی گلگت پاکستان میں بیجائے کی حکومت ہے وزراللہ صاحب بھی ہے پہلے تو آپ کو پتا ہے لوگتنگ نے ان کی حکومت جی جی بلکل پھر کیا ہوگا ابھی آپ گلگت پاکستان میں بیجائے کی حکومت ہیں وزراللہ صاحب بھی آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی نیگرسیشن جاری ہے انشاءاللہ جو بھی گلگت پاکستان یہ ہوایی بات ہے مجھے بتائیں کیا کریں گے گورنر صاحب ابھی کچھ نہیں کیا ٹنلز ختم ہو گیا راستے کی مٹیریل ابھی آپ لوگ کے سامنی چر اچھا ہے روڈ کا بھی آپ کے بات جواب نہیں ہے تو اس کو چھوڑتی ہوں ابھی سٹوڈنٹس کا بہت بڑا ایشو احمد صاحب سٹوڈنٹس کا بہت بڑا ایشو ابھی جو میڈیکل سیٹس کی بات ہوئی ہے فیڈرل نے کٹوڈی ختم کیے کیا کٹوڈا ختم کیا یا نہیں کیا میڈیکل میڈیکل سیٹس میں بات کیا میڈیکل سیٹس نے خود کیا تھا ان کے تیزاد انہوں نے خود پڑھا تھا ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا کے تا سکھم ہوئی ہے انہوں نے آج رات میں ان سے بات کیا ہے پانچ سے چھے کو اسلام بات جائیں گے پنجاب سے ملاقات کریں گے اور انشاء اللہ یہ سیٹس دوبارہ پاہل ہوں گی آپ تو پھر وہی بات کریں گے انشاء اللہ ہو گا یہ آگے خدا نے چاہا تو احمد صاحب یہ سیٹس کے اوپر کتنے سالوں کی محنت جڑی سیٹس بچوں کی اس کامیابی پر سیٹس کورٹا ختم کرتی ہے یہ جب یہ جاری ہوا کہ کورٹا ختم ہو گوونر صاحب کیوں نہیں کچھ بولتے ان کے ساتھ رابطہ ہے جب گورنر پنجاب صاحب اداز کردو آئے تھے ہمارے لیے بڑھ آئے گورنر صاحب کریں گورنر صاحب سے ہو گا کل بات کریں گ سنتے سنتے ڈھائی سال مکمل ہو گے ایک سال آٹھ مہینہ رہ گیا کیا لگتا احمد صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نہیں کرنے جا رہے ہیں میں چند ایک تینجو والواتیں کروں گا میں تینجو والواتیں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا گلگت بلدستان جو روڈ ہے وہ صرف گلگت بلدستانیوں کے لیے نہیں ہے یہ سٹریٹیجیکلی گلگت بلدستان پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے لوکل پرسن فرام بلدستان اور فر ایک ریسپونسوال آدمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کو فرسٹ اف آل اس روڈ کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہے صرف بلدستان کے لیے سٹریٹیجیکلی سوچ جائے تو بہت اہمیت کی حاملی میں دوسری چیز آپ ساز کرنا چاہوں گا صدر پاکستان تشریف لائے تھے الیشن سے پہلے ہنزہ جس میں میں خود موجود تھا گورنر صاحب تشریف فرماتے ہماری دو سب سے بڑی اہم اشیوز تھی ہنزہ کے حوالے سے ایک دوسری سیٹ کے حوالے سے جو کہ دو ہزار تین میں ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہو گیا تھا ستارہ اٹھارہ سال سے ہنزہ والوں کو پاپولیشن کے حوالے سے انفرسٹرکٹر کے حوالے سے امپورٹنس کے حوالے سے بالکل محروم کیا تھا جب ہم نے صدر پاکستان سے گزارش کی تو اس وقت صدر پاکستان نے راجہ صاحب کو سامنے لاکہ یہ ان کو بتایا تھا ان کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ دوسری سیٹ ان کو محروم نہ رکھیں جلد از جلد کوشش کر کے ان کو دے دیں دوسری بات بتیس پائنٹ فائی بجلی میگا وارڈ جو کی گلگت بلدستان سے پورا پیپرز بن کے اسلام آباد منسٹر آف فائنانس میں رکھے ہوئے تھے اس کے حوالے سے بھی صدر پاکستان نے گوانر صاحب کو یہ رسپانسٹویلٹی دی تھی کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں گے دو اہم اشوز لہٰذا ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے نبتیس پائنٹ فائی بجلی نام دوسری سٹیٹ اٹھارہ سر پلیس سر گزارش ہے نا آپ میری بات سنیں گے پلیس آپ میرا عزیز ہے تو لہٰذا گوانر صاحب نابے تک اس پر کوئی عمل نہیں کیا لہذا تیسرے بات میں گزارش کروں اب جو ہلا عربوں روپے کی جو ہنزہ کو نقصان ہوا ہے دوسری سٹیٹ کے نہیں ملنے کے وجہ سے دس ڈسٹرکس میں آپ دیکھیں دس ڈسٹرکس میں کہیں بھی اتنی ذاتی جتنے ہنزہ والوں کو ساتھ ہوئی ہے ایولیمنٹ کے حوالے سے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے دوسری سٹیٹ کے حوالے سے میں سمجھتے ہوں کہیں بھی نہیں ہے تیسرے بات میں گزارش کرنا چاہوں گا میں ہوئی شابی آپ کے وساطت سے سب سنیں میری بات کہ لہٰذا اب جتنے بھی ہنزہ میں جو گارڈ سے سمندر کے کنارے یا اوپر بیرن لین وہ محفوظ نہیں ہے ڈاؤن سے نن لوکلز کو لیس دیا گیا ہے وہاں ایک بہت بڑا شور مچا جا رہا ہے ہنزہ میں اور چوچھے بات سب سے امپورٹنٹ جیز میں گزارش کرنا چاہوں گا سیپک چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور دو ہزار اٹھائیس میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا باسٹھ ارب ڈالر پاکستان کو ملے ہیں سیونٹی سیونٹی کانٹریز اسی روڈ سے گلگت بلدستان اور ہنزہ کی روڈ سے چائنا تک جائیں گے ابھی تک سیپک کے حوالے سے کوئی کام آگے نہیں بڑا ہے تو کیا یہ میری گزارش ہے کہ یہ سب سے جو میگا پروجیکٹس ہے یہ رسپانسیبیلٹی ہمارے راجہ صاحب کے زمرے میں آتی ہے میری ان سے گزارش ہے آپ کے حوالے سے لہذا جو میں نے میگا پروجیکٹس میکرو لیول پر بہت ساری ہے میکرو لیول پر بہت ساری ہے لیکن جو میکرو اور میگا پروجیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ گوانر صاحب کی رسپانسیبیلٹی میں ہے اور پرائم میریسٹر صاحب سے ڈائریکٹ مل کے یہ ساری ایشیوز پانچ ویو بات ابھی تک گوانر صاحب نے گلگیت بلدستان میں تینجیبل طریقے سے اپنے ٹیم کے ساتھ کوئی ویزٹ نہیں کیا ہے اس گراس روٹ پر جا کر لوگوں کے مسائل نہیں سنے ہیں اب آپ بتائیں گوانر صاحب کیسے بڑھے گا آگے گلگیت بلدستان کا تینکوئی ویڈی مچ انشاءاللہ لانے جہاں گا میں اس سے دیکھو دیکھو یہ کام کیا ہے اس کو بھی مانگو میں ان کے بہت اچھے کار کرتے ہیں بتا رہا ہوں دیکھتے ہیں ملکی دیری گئی ٹھیک ہے ابھی ابھی آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ گلگیت بلدستان پورچ میں ٹھیک ہے پولیس میں اس میں ریفرمز لیا ہے اور یہاں سے جو احمد صاحب مجھے ان صاحب کے آپ آپ ڈاکیمنٹس دکھا دیں آپ ڈاکیمنٹس دکھا دیں میں آپ کو دکھا دوں میں آپ دکھا دوں گا گورننس صاحب کی پاس نہیں ان سب کی دکیمنٹس آپ کی پاس کنہ سے آگئے پاکیدہ پروں کے پی آئیے کی ڈی جی کو لیٹر لکھا کدھر ہے وہ یہ نوٹفیکیشن کہا ہے کہ راج صاحب کہنے پر گیا یہ کہوالے سے بات کریں گورننس صاحب نے بہت سا کام کی لیکن ڈاکیمنٹ میں کیوں منشن نہیں یہ بتا دیں آپ کو بتاؤ میں آپ بتاؤ اس کردو میں 500 بیٹ حس بننا ہے آپ کو بتائیے کب بن رہے 500 بیٹ والا سسرہ کاف سے چل رہے گورنر صاحب کو بائیں گورنر صاحب گورنر صاحب نے جو 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 گورنر صاحب نے بڑے اچھے تین کام کی تین بہت اچھے کام کی ہے تاکہ قوم کو بہت چلے زفر شاد خیل کو ہرانے کے لیے وہاں لابن کی اچھا راجہ زکریہ کو گوشش کی یہ چار سیٹوں پہ گورنر صاحب نے بہت محنت کی ہے بیچارہ سویا نہیں پوری رات جاکتا رہا ہے فکر کرتا رہا ہے کہ کہ ان میں سے بندہ وزیرالہ آئے گا تو کہ میرے لئے مصیبات تو نہ کھڑے اس کے علاوہ خدا کی قسم اگر گورنر نے کوئی اچھا زکریہ کو نہیں ہرا سکا اب علی عمد صاحب نے کہا اللہ عزت دیتا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ ہی عزت دیتا ہے اللہ ہی زلت دیتا ہے دیکھیں رجل زکریہ کو عزت ملی اور انشاءاللہ اس کو زلت ملی ہمارا مقصد یہ ہے کہ گلگت گلگت کہ ان کو پتہ ہی نہیں یہ ہو کہ رہا ہے یہ جو فیس بک آ رہا ہے یہ فیس بک کے دنیا سے باہر آئے ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں کون اس کے ایڈوائزرز ہیں کون اس کے ترجمان ہیں کون اس کے سپیکرز ہیں ہمیں اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے البتہ اتنا پتہ ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر آٹھ کھانے بندے ہیں چینیز میکسیکن اور آٹیلین وہ کھا کے جناب علی مست ہے رجا صاحب بیس لاک روپے کا فرنیچر لیتا ہے اسلام آب سپر مارکٹ سے گورنر صاحب اور کہتا جی ٹرانسپرینسی اور جناب علی میرٹ کی بات ہے میں نہیں مانتا ہوں میں کیا پورا گلگت بلدستان کا پڑھا لکھا نوجوان نہیں مانتا ہے اور نہیں ماننگی اس سے پہلے بھی اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤ مزے کی بات بتاؤں جیسے میرے بھائی جو رجی جلال صاحب ہے اس سے پہلے جب نون لکھ کے دور میں غزانفر علی خان صاحب تھے اس کا تو چلو گاڑی کا نمبر پلیٹ دیکھ کے بھی لوگ کچھ کرتے تھے گنڈا پور صاحب جیسے آدمی کو تھوپا گیا ہے وہ اندر ان کو آفیس میں چھوڑتا نہیں ہے بیس بیس زندگ یہ کارکون بیٹھ کے ہوتلوں میں پریشان ہے کام ہونے رہا ہے اگر کام ہوتا تو راجہ جلال نے میری کوئی زمین قبضہ نہیں کی ہے میں نے کام چاہیے اس بندے کی اس کی وزارت اس کی جو کار کر دے گی ہے چلو دو پرسند تین پر یہ تو ڈائی سال سے گورنر بنا ہوا میرے چیز فٹ پاتی آدمی گورنر بنا ہم کہتے گلگت بلستہ کے تقدیر بدل لگ تو راجے مہاراجے اور جناب والی یہ نوازی احمد صاحب اتنے اللگیشن ہیں اتنے قیمز ہیں گورنر صاحب کے اوپر گورنر صاحب میجیا میں کیوں نہیں آتے اور آکے کیوں نہیں آتے اپنی پرپورمنٹ ثابت کرتے چاہا ڈر ہے ان کو امتیاز بھائی امتیاز بھائی آپ کے بیترمال میں ہماری ایک میمبر ہے آپ کو پتا ہے نمائندگی ہے تاثر زمانے صاحب وجود ہے کارٹسون کالیج محب نمائندگی ہے محب محب حجود ہے اچھا آپ کا پاورٹی ایلیویشن میں بھی آپ کوئی نمائندگی میں آپ نمائندگی آگئے نمائندگی آگئے اچھا پاکستان پولیس پورس کا جو ابھی جرا ہوا ہے کہ آپ پولیس پورٹ آپ پنجاب پاس ایک شہر میں جا کے اپنے ڈیوٹی دے سکیں گے یہ پہلے نہیں تھے اچھا اس کے بات کردو میں پانسو بیٹ ہسپیٹل کا قیام پیانڈر ہوگی ہے ابھی اس پہ کام جاری ہے یہ کام آپ کو نظر نہیں آتا گلگت پلس میں اچھا گلگت پاکستان کا ایک آئینی ہو رہا ہے یہ کام بھی بتا رہے گلگت پاکستان کو کرتا ہے کلگت پاکستان کیونکہ گلگت پاکستان کے گولمنٹ موجود ہیں جو راجہ زکریہ کے خلاف جو کام کیا ہمیں اس ایک اگز دیتی ہوں کیا وائس محسیز والے نہیں ہوا سب کی پاس نہیں پہنچ راجہ مجھے جواب دیتے ہیں راجہ صاحب میڈے کے سامنے کیوں نہیں آتے اور اپنے پیفرومنس کو کیوں نہیں ثابت کرتے احمد صاحب میری سوال کا جواب دے گورنر صاحب بیٹے کے سامنے کیوں نہیں آتے جب جا فجر صاحب 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 نصیب کریں ان کے ساتھ ناظرین یہاں پر ٹھیک ہو گیا احمد صاحب ٹھیک ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا یہاں پر احمد صاحب جو کہ اس وقت صاحب وہ پروژیکٹ گنوا رہے ہیں وہ کام بتا رہے ہیں جو کہ کوئی بھی نارمل صاحب کوئی بھی عام جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور جو گورنر صاحب کی اوپر کلیم سے ان کے وضاحت وہ نہیں دے پائے یہاں پر صاحب تشریف فرمائیں کسی میڈیا چائنل پر بیشک ہمارے پروگرام میں آپ نہ آئے ہمیں فیس کرنے کی ہمت نہیں ہے لیکن کم اس کم نیشنل میڈیا پر آئیں میڈیا میں آئیں گلگت بلتستان کے عوام کے سوالوں کی جوابات دے دیں کیونکہ یہ سوال ہے گلگت بلتستان کے غریب عوام کا اور اگر آپ کو کرسی دی گئی ہے تو اس لئے نہیں کہ آپ صرف بیٹھیں اس نیسی کی ساتھ مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ آزر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی